تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گندم چاولوں سرخ میرچوں اور ڈالوں کو محفوظ کرنے کا ٹوٹکا شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں چاولوں سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ چاولوں کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ چاولوں کو اکٹھا لے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ بار بار ان کو نہ لانے پڑے اور اس طرح ایک دو ماہ میں ان کو کیڑا لگ جاتا ہے جس کو سوسری بھی کہتے ہیں سوسری لگ جاتے ہیں کیونکہ ایک سسٹر نے کوسٹن کیا تھا کہ سوسری سے محفوظ رکھنے کا ٹوٹکا بتائیں جو آج میں آپ کو چاولوں سے ریلیٹڈ ٹوٹکا بتانے جاری وہ ہنڈر پرسنٹ آزم ہوتا ہے آپ چاہیں دو ازمار کے دیکھ لیں اور پھر مجھے کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعی ورک کرتا ہے تو چاولوں کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حلدی لینی ہے اور اس میں نمک کو مکس کرنا ہے اور چاول جتنے بھی آپ نے لینے ہیں ان کے اندر ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کر دیں پھر آپ کے چاولوں میں نہ کیڑا لگے گا نہ سوسری لگے گی بلکل محفوظ رہیں گے جتنے عرصے کے لئے آپ مرضی رکھ لیں کوانٹیٹی کے حساب سے آپ نے حلدی لے لینے گا اگر آپ دس کلو چاول لے رہے ہیں تو اس میں تین سے چار چمچ حلدی ڈال لیں اور تین سے چار چمچ نمک ڈال لیں اور اس کو مکس کر کے پورے چاولوں میں پھلا دیں اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ سب کو تھوڑی تھوڑی لگ جائے بہت زیادہ بھی بشک نہ لگائیں تھوڑی تھوڑی لگ جائے گی تو اس سے بھی کیڑا نہیں لگے گا اور جب آپ نے پکانے ہو تو آپ اس کو بگویں گے تو وہ حلدی کا کلر بھی اتر جائے گا اور نمک بھی نکل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور نیکس ٹوٹکا میں بتانے جاری ہوں گندم سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ گندم لے کے رکھ لیتے ہیں تو ان کو بھی کیڑا لگ جاتا ہے لیکن اس کے لئے بھی ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ اگر آپ نیم کے پتے ڈال کے رکھ دیں گے تو ان کو کیڑا نہیں لگے گا اس کے علاوہ گندم سے ریلیٹڈ کچھ میڈیسن بھی بزار سے مل جاتی ہیں گندم کو محفوظ کرنے کے لئے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سرخ مرچوں کو آپ نے کیسے محفوظ رکھنا ہے سرخ مرچ جو پی سی ہوئی ہوتی ہے جس کو کشمیری لال مرچ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اکٹھی لے کے رکھ لیتے ہیں لیکن ان میں بھی کیڑا لگ جاتا ہے لیکن اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ سرخ مرچ کٹھی لے کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرخ مرچ لگا کے رکھ دیں فارزمپل اگر آپ ایک کلو سرخ مرچ لے رہے ہیں تو اس میں دو ٹیبل سبون آپ سرخ مرچ کا تیل ڈالیں اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کریں گلافز پین کے اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھوں کو نقصان نہ پہنچے تو وہ اچھی طرح لگ جائیں گی تو پھر آپ بہت زیادہ بھی آئل نہیں آپ نے ڈالنا صرف دو چمچ ایک کلو کے لیے آپ نے سرسوں کا آئل یوز کرنا ہے تو وہ لگا کے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ گیڑا نہیں لگے گا اور یہ بھی ہنڈر پرسنٹ آزمودہ ٹوٹکا ہے پھر اس کے علاوہ جو دالوں کا میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے اگر آپ کے پاس مونگ مسور چنے گی کسی بھی یہی وڈیو علی قسم کی کسی بھی ہے تو آپ کو به پاس سےیو کر دیکھنا چاہتے ہیں ایک اگر آپ کو اسے ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ای ٹائٹ کنٹینر میں دالوں کو ڈالیں لیدہ لیدہ جو بھی جتنی بھی دالیں آپ نے سیوک کرنی گے وں میں کیسٹر آئل جو بزار سے مل جاتا ہے سانی سے دو دو یا تین دن کترے اے ٹائٹ کنٹینر میں جس میں دالیں اور اس میں آپ نے دو دوت بہت اگر آپ میری مزید انفرمیٹری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل لائک این پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے مزید اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ